یہ ہے جی ڈیرے وال چھولے چاول یہ ٹرین کا ٹریک ہے انڈین چھول میشار انڈین میٹ شاپ ہے یہاں سے ریٹ معلوم کرتے ہیں ان کو پہلے ہاں پرائی کرتے ہیں یہ لیکٹ پیس اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں آپ سبھی دوستو کو ویلکم خوش آمدید اور جیانو بولتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سبھی دوستی کو پر اپنا خاص کرم اور فضل بنائے رکھے آپ جہاں بھی رہیں خوش و خورم شاد و آباد غموں سے دکھ درد اور تکالیف سے آزاد رہیں دوستو میں ابھی اپنے شہر بکر میں موجود ہوں یہاں میرا تھوڑا سا کام تھا الحمدللہ کام ہو چکا ہے تو اب میں جو پرپر شہر ہے شہر کی آندرونی شہر وہاں جاؤں گا اور آپ کے ساتھ جو بھی سینز اور خلپس ہوں گے شہر کروں گا تو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے پوری دیکھئے گا تو چلیں جی دوستو ابھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو پہلے کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں یہاں پہ چاول چولے ہیں یہ ہے جی دیرے وال چولے چولے سنگل ایک سو تیس روپے کی سنگل ایک سو تیس روپے کی ڈبل بڑائی سو روپے کی آدھا کلو آدھا کلو آدھا کلو دوستو پچاس روپے یہ ساتھ چولے ہیں یہ ہمارا سیڈی ہے بکر ادھر کافی رش ہے تو اس ساتھ پہ بیٹھتے ہیں ابھی یہ آدھا کلو ہے دوستو پچاس روپے کا یہ چکن ہے یا چکن بھی ہے بیف بھی ہوتا ہے بھئی چکن اور بیف دونوں بھائی 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 یہ آدھا کلو چاوال فل پلیٹ اڈھائی سو روپے کی اور سنگل ایک ستیس روپے کی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزدیک ہے ماشاءاللہ بہت مزدیک ہے لیکن انہوں نے مسالہ وجہ رہا ہے چٹنی اور گرہتہ وہ زیادہ اس میں یوز کی ہے یہ بھائی دیکھیں روٹی بنا رہے ہیں رومالی روٹی تو یہ بھائی رومالی روٹی بولتے ہیں بھائی رومالی روٹی ہے ہاں اچھا ماشاءاللہ یہ ہے اس سائیڈ پہ پیڑے بنا رہے ہیں بھائی ساپ اور ادھر یہ روٹیاں اور اس سیٹ پہ روٹیاں تیار ہیں ایک روٹی کتنے کی ہے ایک روٹی بارہ روپے کی ہے بارہ روپے کی ایک روٹی ہے بارہ روپے کی اور اس سیٹ پہ نان بھی ہیں ماشاءاللہ اکر گر کے منا ہے وہ سامنے کھڑا ہے چلو اندر بھی بنا لیتے ہیں بھائی ساپ کیا حال ہے کیا بنا رہے ہیں نان نان ماشاءاللہ ایک نان کتنے کی ہے پندرہ روپے کی ہے اور روٹی بارہ روپے کی ہے یہ پندرہ کی سادہ روٹی دس کی سادہ روٹی دس کی ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ پیڑے بھی بنا رہے ہیں سادہ روٹی دس کی سادہ روٹی دس کی سادہ روٹی دس کی سادہ روٹی دس کی اب یہ تیار ہے یہ پیس کیا اور ماشاءاللہ دوستو ہمارا اندرون شہر اس پاٹک کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے یہ ٹرین کا ٹریک ہے اور اب یہاں سے ہمارا جو شہر ہے وہ شروع ہو چکا ہے بکر یہ ہمارا اندرون شہر ہے دوستو ابھی میں ایک شاپ پہ آیا ہوں مجھے گرل چاہیے تھی وہ چکن پیسز یا اس کا باربی کیو بنانے کے لئے تو یہ بھائی صاحب ہیں ان کی شاپ پہ یہ چھوٹا سائز ہے دیکھائیں بھائی یہ تو مجھے جو سائز چاہیے تھا وہ پڑے سا بڑا بھائی صاحب نے بولے کہ انشاءاللہ میں منگواہو دوں گا تو ان کے پاس یہ سارا سامان ہے جو بھی یہ تبوے ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس بھائیس شاپ کو کیا بولتے ہیں یہ سامان جس میں موجود ہوتا ہے آئرن سٹور ہرڈوئر آئرن سٹور ہرڈوئر یہ چپ بنانے والی بھی ہے یہ کچھ کنے کی ہے ساتھ روڈے کی ہے ساتھ روڈے کی ہے ساتھ روڈے کی ہے ابھی یہ آئے گا نیوک جی انشاءاللہ میں انتدار کر لیتا ہوں یہ مجھے بڑے سائز بھی چاہیے تھی کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ریسپیت بھی شیئر کرنی ہے آؤڈ ڈور کوکنگ دوستوں کے ساتھ اس لئے میں نے بھائی ساپ کو بولا کہ تھوڑا مجھے بڑے سائز کی چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں وہ مگواد ہوں گا دوستو یہ ہمارے بھککر کی سب سے بڑی کلات ہاؤز یا کلات یا کپڑوں کی شاپ ہے اس میں آپ لوگوں کو ہر قسم کے کپڑے ملیں گے ہر ورائیٹی ہے بہت بڑی شاپ ہے ان کی دوسری برانچ بھی ہے تو اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مختلف کلرز کے بہت خوبصورت ریڈی میٹ بھی ہیں اور دوسرے بھی تو اب بھائی سے بھی بات کرتے ہیں بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے شکر ہے لگی کیا اس صاحب کتاب ہے کس طرح یہ میٹر ہے کپڑے کا میٹر سے ہی مل جاتا ہے اور اس میں مل جاتا ہے یہ سوٹنگ میں ہوتا ہے زیادہ اچھا ایک سوٹ کے حساب ہوتا ہے تو ایک سوٹ کا کیا حساب ہے یہ مختلف پرائس ہیں MAYBE کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے اٹھارہ سو دو ہزار سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو آئن کی چائے مر جائے گے اٹھارہ سو دو ہزار سے شروع ہو رہا ہے اور جو کیا اس کی خواتین کے ہے نا تو ان کا کیا حساب ہے ان کا حساب یہی ہے نوہزار دس ہزار سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نوہزار دس ہزار سے ایک ملک کے فینسی ڈریس زیادہ جو برائیڈل کے لیے ہوتے ہیں اور جو ویسے فینسی ڈریس ہے وہ ہو رہے ہیں پانچ ہزار پچپنسو پینتی سو کا بھی ہے جو دولن کے لیے ہیں وہ نوہزار سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک لاکھ سے اوپر بھی ہے ایک لاکھ سے اوپر بھی ہے ماشا اللہ تو ابھی مجھے دکھائیں گے کوئی پینتیز ہے دیگا دیں گے بھائی تو ابھی بھائی صاحب دکھائیں گے جو سٹارٹنگ رینج ہے دولن کا سٹارٹ جو نہ ہوا ہوا ہے وہ ہے بارہ پندرہ ہزار سے اس میں سے کم سے لہنگا جو نہ ہم لاہ لے کے آتے ہیں ہمارا سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو کسٹمر ہے سر جی وہ پندرہ سے چودہ پندرہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس سے پھر اوپر جس رینج میں کس نمل چلا جائے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنے کا ہے اس ہے ساڑھے سونہ آزار کا یہ ساڑھے سونہ آزار کا اور سب سے مہنگا والا جو ہے وہ بھی دکھا دیں وہ تیل ہے وہ دکھاتے ہیں مختلف سمیتیز ہے چیزوں میں جو ہے سردی مختلف چیز ہے چیزوں میں یہ ہے لہنگے کا دلن والا ڈریس ہے اس کی سمجھ ہے دن پر دن نئی سے نئی آتی ہے اچھا یہ ہے اس کا صرف یہ ہے اب یہ ہے ٹیل میں ٹیل کیا بگتے ہیں ٹیل گون ٹیل گون ہاں جی یہ لہنگا ٹیل میں اس کی بیگ جوہا نو تھوڑی بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے پرنٹ فرنٹ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اچھا یہ ہے وہ جو ہے یہitime ہے یہ دیکھیں نشکہ یہ ہے یہ ہے لہنگے کا فرنٹ یہ کہ لہنگے کا فرنٹ ہے یہ دیکھر ہے اس میں یہ ہے یہس کی ہے بیگ بیک ہے اس کی تیل میں ٹھیک ہے تو اس کی پرائیس کیا ہے اس میں سار جی 65000 روپے ہے اس میں تیار اس میں اور اس میں تقریباً بھی ہے یہ 65000 روپے تو یہ ہے 65000 روپے کا اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاکھ سوال لاکھ روپے تک ان کے پاس ہیں یہ ہے پیور پیور یہ بازویں اس کے یہ اس کی انڈین چولی انڈین اچھا انڈین چولی ان کو بولتے ہیں اچھا شاٹ چولی سے یہ سار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ 65000 روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے سوہ بارہ بجے کا بھائی جان یہ گوڑو جو ادھر آئیں یہ گوڑو گنے کا ہے کس طرح کلو ہے یہ سارا گنے کا ہے اچھا والا کونس ہے چائے کے لئے اچھا کونس ہے چائے کے لئے یہ لیکن یہ بہت سخت ہے اچھا اچھا ایک کلو دے دیں ریحت کریں گے اور سیپ کس طرح کلو ہے ایک سو بیس روپے 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 سو بیس روپے یہ میٹ شاپ ہے جہاں سے ریٹ معلوم کرتے ہیں بھائی یہ کیا ہے بھائی جان کس طرح کلو ہے یہ بکرے کا ہے کس طرح کلو ہے بکرہ ہزار روپے کلو ہے اچھا اور بڑا کوشت پانچ سو بیس روپے کلو ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس سیٹ میں یہ سبزی کی دوکان بھی ہے میں آگے چل کے دکھاتا ہوں ہزار روپے کلو ہے ٹھیک کلو سو ٹھیک کلو سو ابھی میں آیا ہوں ایک شاپ پہ یہاں بھائی صاحب مسمی کا جوس بناتے ہیں ایک گلاس پیئیں گے بھائی صاحب گلاس کتنے کا ہے ستر روپے ستر روپے کا ایک گلاس دے دیں کیسے ٹھیک ہے شکر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا ہے راکم آج ملک 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 اجتے بڑا بہت یہ گلاس ہے 3 کیا ری ویڈیو پکی بات ہے اس طرح بہت مزید ہے یہ ساتھ ہی گنے کا جوز بناتے ہیں یہ جی لاسانی جرگا ہے اس مکھر کی شعب ہے یہاں یہ چکن پیسز لیک پیسز لیک پیسز اور ریسٹ وغیرہ ریسٹ وغیرہ ہےہی جسٹ اور لیک پیسز یہ یہ کیا ہے اس طرح کی داب ہے ایک ہے ٹھیکن پیس رکھنے کیسٹ کڑے سے ایک پیس کیسٹر پیس کتنے گئے دوستو پچاسک ہے چیسٹ والہ چیسٹ والہ و لیک پیسز چیسٹ والہ دوستو پچاسک ہے ۔ ڈھیک والہ ابھی بھائی اے کر رہے ہیں؟ جی فائی کر رہے ہیں دیکھانا توڑا سا یہ ساں اور ساتھ روٹی ایک روٹی کی دنے کی ہے یہ سارے یہ ہے پندر اوروپے کی ایک روٹی ان کو پہلے ہاف رائے کرتے ہیں آپ لوگ کھان گے اچھا 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 یہ کتھے دیر میں پاک جاتا ہے یہ سار پانچ منٹ میں پانچ منٹ میں اس سارے پہ اندر کسٹمر بھی ہیں یہ منیجر ہے آپ یہ منیجر صاحب ہیں کیا حال ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے یہ ہمارے وہ بیٹھے ہیں کسٹمر آپ چاہیے ہمارے لگ پیس کریں ہمارے لگ پیس کریں یہ لگ پیس لگ پیس دو سو بیس روپے کا ریٹ لیسٹ ہے یہ جی لاسانی چرگا ہوس پہمید خان پلوج یہ موبیل نمبر ہے اور یہ آپ دی جوگ محمدی جوگ بکھر یہ محمدی جوگ بکھر کا علاقہ ہے میں ابھی یہاں اس کلینک یا میڈیکل سٹور ہے یہاں آیا ہوں ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروایا ہے انہوں نے دوائیاں دیئے ہیں یہ بخار اور گلہ کیونکہ گلے میں خراش ہیں تو دو تین دن کے لیے ڈاکٹر محبوب صاحب ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر ہیں اور یہاں ہمارا جو چھوٹا سا قصب ہے وہاں پہ ان کا میڈیکل سٹور ہے تو یہ میرا ہو گیا چکا بھی ہو گیا اور دوائیں بھی میں نے لے لیا دوستو ابھی میں اپنے شہر بکھر سے واپس گھر پہنچ گیا ہوں تو آج میں نے اپنے بکھر کو ایک سٹور کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں بھی میں کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ